اسلام علیکم میں ھولالل ہے کہ آپ سب دیکھ رہے ہیں بالاپنجے سپورٹ دوستو آج میرے آت میں ہے تیڈی جو دی کبوتر ہے تو آج میں آپ کو بتاؤں گا ٹیڈی کبوتر کی پریز کیا چل رہے پاکستان میں و ٹیڈی کبوتر کی پریز کیا ہے کیسی ہے کس پریز میں آپ کیسا کبوتر ملتا ہے اور اچھے کبوتر کی پریز ہے نورمل کی پریز ہے ٹیڈی کبوتر کی پریز پر ہم آج پیس کرنے جا رہے ہیں تو دوستو یہ ایک پیر میں نے سیل کی ہے بارہ ہزار پر کا ٹیڈی پیر ٹھیک ہے تو دوستو میں آپ کو پیر دکھاؤں گا انشاءاللہ آپ کو مزا آئے گا پیر دیکھ کر بھی اور آپ کو پتا چلے گا کہ ٹیڈی پیر دینے کے ملتے ہیں کہ نہیں ملتے ہیں تو ایک ویڈیو دیکھی تھی میں نے تکیبنا کوئی دو ہفتے پہلے تو ایک بائی صاحب نے ویڈیو میں یہ کہا جی کہ پاکستان میں ٹیڈی کبوتر کی سب سے جو کم پرائز ہے وہ پچاس ہزار پر ہے تو دوستو آپ خود انتظر لگاو لے اگر ٹیڈی کبوتر کی پرائز فکس جو ہے پچاس ہزار پر ہو جو سب سے کم ہے تو میرے حال سے پاکستان آج جو ہے نا بہت ہی سمجھ لیں کہ بہت ہی زیادہ پرائز والے کبوتر جو ہے صرف پاکستان میں آپ کو ملنے کے لئے رہ جائیں گے کیونکہ ٹیڈی کبوتر آپ دیکھیں کہ دنیا میں ہم شہر ہو چکے ہیں ہر کنٹریز میں ہر جگہ پر لوگ ٹیڈی کبوتر کے دمانڈ کرتے ہیں میرے یوٹیوب کی چینل پر کافی دوست میرے ساتھ اٹھے ہیں دوستو بزرمت کچھ سے اور وہ بھی ٹیڈی کبوتر کے کتفرمیش کرتے ہیں بہت ہی شوک رکھتے ہیں ٹیڈی کبوتر کا تو دوستو ٹیڈی کبوتر کی جو پرائز ہے یہ اتنی زیادہ ہے نہیں جتنی زیادہ آج کل کر دی گئی ہے جیسے ایک دوست آپ نے ویڈیو دنیا ماشاء اللہ ان کے کافی اچھے سبسکیبر بھی ہیں ان کے یوٹیوب کی چینل پر کافی دوست ان کو فالو بھی کرتے ہیں اور انہوں نے کہا دیا جی کہ سب سے جو کم پرائز ہے وہ پچالزارک ہے تو کچھ لوگ ان کی بات کو بہت سیریسلی لیں گے اور وہ اگر ٹیڈی کبوتر خریدیں گے تو وہ پچالزارکہ خریدنے میں کبھی بھی جو ہے نا یہ نہیں سمجھے کہ ہم نے مہنگا لیا وہ یہی سوچیں گے کہ ہمیں اس استاد صاحب نے بتایا تھا تو یہ اتنے کا ہے تو دوستو میں ان کی بات پر بگل اتفاق نہیں کرتا ان کے بات کو میں ریچکٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے اور پہلے ان سے میں معذل بھی کرتا ہوں کہ ان کے بات کو میں کاٹ روال بتا پلیز ایسی باتیں کرنے سے گریس کیا کریں ہو سکتا ہے کہ آپ کی اس بات کی وجہ سے کوئی بھی چارہ پچالہ ہزار لاکھ روپے کا پیر لے لے اور پھر سائز ان کی آپ کو کوئی جو ہے وہ با یہ دماغ کو متนะ لوگ اسMartney اور P levar شکن سے موطعہ توں کو بلا سکتا ہے کہ ایستان کو کیہ واپکنین کو doing کے لیے لے بنائے لیتے ہیں ہر ڈر بھی میں آپ کو ٹیڈی کے بوتر ملتے ہیں ہر سیلر کے پاس آپ کو ٹیڈی کے بوتر ملتے ہیں ہر طرف جب ٹیڈی کے بوتر ہو چکا ہے تو پھر ٹیڈی کے بوتر اتنا نایاب کیسے اس کی طریق مانگ کیسے وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں وجہ صرف صرف یہی ہے کہ جو لوگ آج کل دوسرے ملکوں میں رہ رہے ہیں یہاں سے پاکستان سے سعودیا دبائی بہرین مسکت اومان اٹلی مسکت اومان اٹلی اس طرح یوکے امریکہ کنیڈا اسٹریلیا وہاں پہ لوگ کرے رہے ہیں ٹھیک ہے وہاں پہ رائش پذیر رہے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ یوٹیوب کے تھو فیس بک کے تھو کبوتر خریدتے ہیں ٹھیک ہے اور وہ پچا ہزار لاکھ روپیہ دینے سے ان کو ذرا بھی جو ہے نا سمجھ لیں ان کو کچھ بھی فرق نہیں پڑتا تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ تو پچا ہزار کا لے لیں گے اللہ بتاؤں ان دوستوں کے بارے میں سوچیں جو یہاں پاکستان میں میں محضوری کر رہے ہیں ٹیڈی کبوتر کو شوق کر رہے ہیں وہ ٹیڈی کبوتر کیسے کتنے سے کتنا بھی اچھا ہو مجھ کو پتا ہے میری اس ویڈیو کی وجہ سے کافی دوستوں کو جو ہے نا آگ لگنے والی ہے کافی دوست جو ہے نا وہ غصے میں آ جائیں گے جن کا گوربار صرف ٹیڈیک بوتر کے سر پہ ہے تو میں تو نہیں سمجھتا دوستوں کے اگر آپ کا ٹیڈیک بوتر نہیں بکھیں گے تو آپ کی روٹی بند ہو جائے گی یا آپ کا کھانا پینا بند ہو جائے گا یہ بس دل کے سمجھ لیں انچ نیچ ہوتی ہے جی کہ ہمارا بس بزنسی کو بوترو پہ ہے دوستو ر جو اللہ پاک کی ہاتھ میں اللہ پاک کی ذات دینے والی ہے وہ ہر کسی کو جو پتھر میں کیرے کو بھی کھانا دیتا ہے تو وہ آپ کو گھر میں بھی کھانا ملے گا ٹھیک ہے بس اس پر توقع رکھیں البت آپ اور میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ بس میری بات پر عمل کر کے ایک بار دیکھیں جو دوستو زرات مہنگے سے مہنگے ٹیڈیک بوتر سیل کر رہے ہیں پچاس ہزار پیہ کا لاکھ روپے کا اسی ہزار پیہ کا ستر ہزار پیہ کا پیر سیل کر رہے ہیں وہ ایک بار تھ سیل کر کے دیکھیں وہ اپنے پیسے میں برکت دیکھ لیں گے اس اسی ہزار پیہ پر سیل کرنے والے پیر میں برکت دیکھیں پیسے میں اور جو کم پیر سیل کریں گے اس میں برکت دیکھیں تو انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا آپ کو رات کو نیند بھی اچھی آئے گی کسی کے ہیلپ کریں تو دوستو میں آپ کو ایک بار یہ ضرور کہوں گا کہ آپ دنیا مت خرید دو دنیا مت بناو کیونکہ لوگ دنیا تو بنانے میں کوئی آپ کو اتنی زیادہ دیر نہیں لگتی البتہ میری یہاں تک میرا مانے آپ جنت بناو دنیا مت بناو آپ اپنی جنت بناو اور میری بھی ایک کوشی رہی ہے کہ دنیا میں اپنے لیے زیادہ سے زیادہ میری کوشی رہتی ہے کہ میں جنت ہی بناو اور جنت بنانے کے لئے دوستو آپ کو دوستو کے ساتھ دوسروں کے ساتھ اچھا کرنا پڑتا ہے اور میں نے بھی ماشاءاللہ پیر بہت مہنگے خریدے میری وہ غلطی تھی یا جو کچھ تھا میرا جنون تھا میری خواہش تھی تو مجھے نہیں ملے البتہ ایک بار بندہ رسک لے لیتا دوستو میں نے رسک ل کیا میں نے پچاس آزار کے ساتھ سے بھی پیر خریدے دوستو میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کبھی بھی مت اتنا ہوئے گا کبوتر خریدو کوئی آپ کو حاصل نہیں ہے اس کا ٹھیک ہے آپ ہمیشہ کو شکر ہوگے کبوتر اچھے خریدو البتہ آپ کو سب سے پہلے پچاند سیکھ لو آپ ٹیڈی کبوتر کیا ٹیڈی کے باپ بھی اچھے خرید دی لوگے سستے خرید دی لوگے یہ میرا دعوی ہے ٹھیک ہے تو دوستو میں نے دنیا سمجھ لیں ہر پاکست تو انہوں نے تو ہر جگہ سے ٹیڈی کبوتر خرید دیا البتہ انہوں نے بھی یہی کہا جی کہ کوئی حاصل اگر آپ کہیں گے ٹیڈی کبوتر آپ کو جو ہے بہت زیادہ مہنگا ملے تو یہ بس صرف سمجھ لیں آگے والے کی اپنی مردی ہے جس کی چیز ہے وہ کتنے کے سیل کر رہا ہے تو ٹیڈی کبوتر دوستے جتنا مہنگا نہیں ہے پاکستان میں بس کچھ دوستوں نے مہنگا کر لیا میرے ان سے ریکویسٹ ہوگی کہ پلیز زندگی بہت ہی چھوٹی ہے اس زندگی کو انجوئی کرو اس زندگی کو اچھے کے لیے آپ جو ہے نا اچھے لوگوں کی نظر کرو اچھے کاموں کی نظر کرو نہ کہ اپنا اللہ سیدھا کرتے رو اور باقی جہاں تک ٹیڈی کبوتر کے بچے کی پرائز ہے تو وہ دوستو آپ سب کو بتائیے میں نے دو ہزار میں بھی سیل کیا پچ دو ہزار پچیس سو روپیا بھی بہت زیادہ ہے بہت زیادہ ہے انہف ہے کیونکہ آپ بچہ نکلواتے ہو اس کی گروت میں جو پیسے خرچ ہوتے ہیں یہ وہ یا آپ نے جو پیر لیا ہے اس کو ریکوور کرنے کے لیے دو ہزار پچیس سو روپیا ہے انہف ہے بچے کے پرائز تیڈی بچے اور وہ بھی پیوٹی میں جو ارجنل ہو کراس وغیرہ میں تو آپ کو ہزار پر کبھی آٹھ سو کبھی پانچ سو کبھی بچہ ملتا ہے ہاتھ جگہ سے آپ دیکھیں دربی وغیرہ میں اور کچھ لو لوگوں نے کافی اچھا بزنس بنایا ہوا اور وہ سستے کبوتر سیل کر رہے ہیں تو دوستو آپ پھر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ اتنے سے اتنے کا کبوتر خریدہ کریں اس سے مہنگے کبوتر نہ خریدیں خاص کر ان دوستوں کو میں کہوں گا جو بہر ملت میں رہتے ہیں اور جو زیادہ پیسی افورڈ کر سکتے ہیں فلیس میں نے بھی ایک وقت میں خریدے تھے میں اس سمجھ لیں اس بات پر پشتاوا یا مجھے پشتاوا رہے گا کیونکہ اتنے مہنگے کبوتر نہیں ہیں جتنے مہ ہم لوگ خرید چکے ہیں یا ہم خرید رہے ہیں کیونکہ ہم نے ہمارا خریدنا دوسرو کو اس چیز سے دور کرنا ہے اور جو دوست نہیں خرید سکتے وہ مزید اس چیز سے دور ہو رہے ہیں آج کل دیکھیں ٹیڈک بودری کی پرائزیں جو ہیں اسمان کو چھوڑی ہیں تو دوستو آج میں آپ میں آپ کو دکھاؤں گا پیر جو میں نے بارہ ہزار پر کا سیل کی ہے آپ ایک بار دیکھیں گے انشاءاللہ آپ کو مزا آئے گا آپ کو مزا آئے گا اور دوستو آپ میں آپ کو دکھاؤں گا ٹیڈی پ نر ہے میرے ہاتھ میں یہ نر ہے یہ نر ہے دیکھیں دوستو یہ نر ہے وہ تھیڑ دلٹڈ ہے یہ نر اب یہ کریز میں ہے یہ دیکھیں اس کے پر یہ کریز میں ہے یہ دیکھیں میں نے اس کو باندھا ہوا ہے اس کے پر کریز میں سارے پر سے کریز میں دوستو یہ نر کی آپ آنکھ دیکھیں یہ اس کی آنکھ ہے ٹھیک ہے اس کے ذرات چیک کر رہے آپ یہ ٹیڈی کو بکتنے دوستو اور یہ دیکھیں بارہ ہزار پر میں نے پیر سیل کیا اپنی دوست کو یوٹیوب کے تھو میں نے سیل کیا تھا اور ماشاءاللہ اس کی میں آپ کو مادی چک رہا تھا دوستو میں نے آپ کو نر دکھایا تھا اب یہ اس کی ماداب چیک کریں ماشاءاللہ بہت ہی پیارا یہ پیر بنا ہے یہ ماداب یہ بھی کریز میں ہی ہے جس کی آنکھ دیکھیں میں آپ کو زوم گر کے دکھاتا ہوں اس کی آنکھ کے رنگ دیکھیں ذرات دیکھیں یہ دیکھئے دوستو بہت ہی آؤٹ کلاس پہ دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیلہ ایکن کو دبائیں ہمارے سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے کے لئے